بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای کائنات کے پچیس سال اس کے بعد آپ کے خلافت اور خلافت کے بعد آپ کی شہادت مولای کائنات نے مختلف مواقع اور متعدد اقوال میں واقعہ سقیفہ پر اعتراض جانشینی کے مسئلے میں اپنے حق کو یاد دلائے اس کی مشہور ترین مثال خطبہ شک شکیہ ہے مولای کائنات نے خلفہ سلاسہ کے پچیس سال دور خلافت میں تقریباً سیاسی اور حکومتی امور سے دوری اختیار کی فقط علمی اور سماجی امور میں مشغول ہے جیسے جماعوری قرآن مجید مصف امام علیہ السلام سے مختلف امور میں خلفہ کو مشورہ دینا جیسے قضاوت انفاق فقرہ تقریباً ایک ہزار غلاموں کو خرید دینا اور انہیں ازاد کرنا ذرات اور شجرکاری کرنا کوئیں کھو دنا مساجد کی تعمیر کرنا عملہ وفق کرنا جن کی سلانہ عمدانی چالیس ہزار دنار تک ذکر ہوئی ہے اسی طرح سے خلفہ آپ سے قضاوت جیسے مختلف حکومتی امور کے بارے میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے آپ نے خلیفہ سویم کے بعد مسلمانوں کے اسرار پر خلافت اور حکومت کو قبول کیا آپ اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو بطور خاص حمد دیتے تھے آپ نے خلفہ کی رویش کے مقابلے میں رسول اللہ کی زندگی کو اپنایا اور حکم دیا کہ عرب اور عجم ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا تعلق کسی بھی خاندان قابلے سے ہو بیت المال میں سب کا حصہ برابر ہے انہوں نے ان تمام زمینوں کو جنہیں عثمان نے مختلف افراد کے حوالے کر دیا تھا بیت المال میں واپس کر دیا مولای کائنات کے زمانے میں حسد عباس جو ہے مولای کائنات کے پاس آئے جب سرور انبیاء کی وفات کے بعد جناب عباس مولای کائنات کے پاس آئے وہ کہا یا لی مجھے میرا سے محمد سے اپنا حصہ دو مولای کائنات نے فرمایا چاہ جانا آپ کو معلوم ہے جو زمین تھی اس پہ عرباب اختدار نے قبضہ کر لیا اور اس کے علاوہ ایک آپ کی سواری ہے ایک ذرہ ہے ایک امامہ ہے اور ایک تلوار ہے میں آپ کو اس بات سے کئی الگ نہیں سمجھتا کہ آپ ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں جو آپ کا حق نہیں آپ کی بیٹی موجود ہے اور بوٹی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی متوفی کا وارث نہیں اب باس نے کہا میں محمد کا چچا ہوں اور میں لے کر رہوں گا مولای کائنات اٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کے موالی بھی آپ مزید نبوی میں آئے اور آپ نے حکم دیا کہ ذرہ امامہ تلوار اور سواری رسول خدا لائی جائے جب سب کچھ آگے تو آپ نے فرمایا چچا جان میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں اس وقت تک آپ کے سامنے ہیں تو برکات امبیاء میں سے ہیں یہ نبی یا وسیع نبی کے پاس رہتی ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے جسم پر لگا کر اور سواری پر سوار ہو کر چلے گئے تو یہ آپ کا مال اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر آپ کو اور کسی دوسرے کو آج کے بعد کبھی ان چیزوں کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا ابباس نے کہا مجھے منظور ہے مولای قائمت نے ذرہ رسول ابباس کو پینائی امامہ رسول ابباس کے سر پر رکھا تلوار ابباس کی کمار میں لٹکائی اور فرمایا بسم اللہ اٹھئے اور درے مسجد پر آپ کی سواری موجود ہے اس پر سوار ہو کر تشریف لے جائیے ابباس نے ہرچند کوشش کی لیکن اٹھنا سکے تمام اہلے مسجد یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے پھر آپ نے تلوار اتاری اور کہا چلی اب اٹھئے ابباس نہ اٹھ سکے پھر آپ نے سر سے امامہ اتارا ایک طرف رکھا اور فرمایا اب ذرا لے کر اٹھئے ابباس نہ اٹھ سکے پھر آپ نے ذرا بھی اتار لی اور فرمایا اب اٹھئے ابباس اٹھ گئے اور بیٹونے مسجد جانے لگے ابباس کا خیال تھا کہ اب سواری کا خیال دیسے نکال دینا چاہئے لیکن بنی عدی میں سے ایک شخص نے آپ کا ساتھ تھا اس نے کہا ممکن ہے ذرا تلوار امامہ میں کچھ ہو سواری تو دروازے پر ہے اس سے کوئی چیز نہیں کر سکتا آپ سواری رسول لے جائیں ابباس اس کے کہنے میں آ گئے جب آپ سواری کے قریب پہنچے تو اس نے دو لتیاں جھاڑ کر ایک وحشتناک آواز نکال کر ابباس غش کھا کر گر گئے جب غش آفاقہ ہوا تو کہنے لگے علی بس میں کچھ نہیں لیتا مولای کائنات نے فرمایا نہیں چچا آپ چند میٹ آپ یہیں رہیے آپ کی غلط فہمی دور کر دوں آپ نے ذرا رسول پہنی امامہ سر پر رکھا تلوار کمر میں لٹ گئے اور سواری پر سوار رہے پھر آپ نے وہ تمام شیعہ امام حسن کو دی اس پر سواری کیا پھر امام حسن کو دے کر سوار کیا فرمایا چچا میں نے عرض کیا تھا کہ مخصوص تبرکات انبیاء ہیں جنہیں صرف نبی یا عوصیہ نبی ہی پہن سکتے ہیں اور آپ نہ نبی ہیں اور نہ وسیع ہیں قرضہ نبی اور مولای کائنات ابن عباس فرماتے ہیں جب سرور انبیاء شہید ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا تو ابوبکر نے ایک مشروط اعلان کیا جس کا کسی سرور انبیاء پر قرضہ ہو وہ دو گواہ لے آئے اور رسول کا قرضہ لے جائے ایک دن مولای کائنات بھی نے بھی یہ کیا لیکن مولای کائنات نے غیر مشروط اعلان کیا یعنی کہ اعلانِ علی میں گوہوں وغیرہ جیسی کوئی شرط نہ تھی متعلق اعلان تھا رسول خدا جس کسی کے مقروضوں وہ آ کر مجھ سے قرض وصول کر لے ایک دیاتی آیا اس نے جو ہے تلوار ہمائل کی بھی تو ہر ہاتھ میں ترچہ نیزہ تھا گھوڑے پر سوال تھا اس نے ابوبکر سے مطالبہ کیا کہ رسول خدا میرے مقروض ہیں حضرت ابوبکر نے پوچھا کتنا قرض ہے اس نے کہا ایک سو سرخ ناکہ جن پر سونے اور چاندی لدہ ہوا غلام بھی ساتھ ہوں حضرت ابوبکر نے کہا گوہ کون ہے اس نے کہا اللہ کے سیبا میرا کوئی گوہ نہیں حضرت ابوبکر نے کہا گوہوں کے بغیر میں کیسے اتنا بڑا قرض دے سکتا ہوں اگر گوہ ہوتے تو بھی تیرہ مطالبہ ناممکن تھا کسی نے اس سے بتایا ہے کہ مولای قینت بھی قرض نبی چکانے کا اعلان کر رکھا ہے اور ان کے اعلان میں کسی گوہ کی ضرورت نہیں کوئی شرط نہیں جا علی سے مانگ لیں وہاں سے کچھ نہ کچھ وصول ہو جائے گا وہ عرب مولای قینت کے پاس آیا آپ نے جو ہی اسے دیکھا فرمایا میں اس شخص کو خوش آمدے کہتا ہوں جو اپنے والد کے وعدے کو نبانے آئے جو وعدہ اس سے نبی علمین نے کیا تھا اس نے ارس کیا قبلہ اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ میرا مطالبہ پورا ہو جائے گا پہلے یہ تو فرما دیں کہ میرے والد سے نبی قونین نے کیا وعدہ کیا آپ نے فرمایا تیرے باپ والی قونین کے پاس آئے تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے قوم کا سردار ہوں جو کہتا ہوں انکار نہیں کرتے اگر میں انہیں دعویت اسلام دوں تو وہ مان جائیں گے لیکن مجھے کیا انعام ملے اگر رسول خدا نے پوچھا تھا تو دنیا میں انعام لینا چاہتا ہے یہ آخرات میں تیرے باپ نے کہا تھا قبلہ میں دنیا میں مفلوق الحال ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لئے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انعام مقرر کر دیں اللہ تو بڑا کریم ہے اور آپ بھی بخل کی توقع نہیں کی جا سکتے رسول خدا نے مسکرہ کر فرمایا ٹھیک ہے آخرت میں تُو جنتی ہوگا اور دنیا میں تجھے ایک سو سرخ ناکہ جو سونے اور چاندی سے لدی ہوگی انعام دوں گا تیرے والد نے پوچھا تھا قبلہ اگر میں انعام لینے سے پہلے دنیا چھوڑ جاؤں تو میری اولاد کو ملے گا رسول خدا نے فرمایا تھا ہاں تیری اولاد کو ملے گا تیرے باپ نے پوچھا تھا اگر میرے یہ اولاد کہ آنے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ جائیں تو وعدہ کون پورا گر گیا تو رسول خدا نے فرمایا میں آج ہی تجھے بتا دیتا ہوں آج کے بعد تو مجھے دیکھے گا اور نہ میں تجھے دیکھوں گا تیرے بیٹا قرض وصول کرنے آئے گا اور میرا وسیع خلیفہ وہ قرض عدا کرے گا تو اس باپ کا بیٹا ہے اور میں اس نبی کا وسیع خلیفہ ہوں اس نے قدم بوسو کر عرص کیا قبلہ آپ نے بالکل صح فرمایا اب وعدہ پورا ہونا چاہیے آپ نے کاغذ پر لکھا امام حسن کو بلوایا فرمایا بیٹا وعدی عطیق میں چلے جاؤ اور اہل وعدی کو میرا سلام دینا اور یہ رکعہ وسطے وعدی میں رکھ دینا جو کچھ مل جائے اس عرب کے حوالے کر دینا اب باس کہتا ہے کہ میں نے امام حسن کے ساتھ گیا اور جب آپ وعدی عقیق میں پہنچے تو امام حسن نے بلند آواز میں فرمایا اے متقی اور نیک باسیوں میں وسیع رسول کا فرزند حسن ہوں میں فرزند رسول ہوں وسیع رسول کا فرستہ ہوں یہ کہہ کر وہ رکعہ وعدی میں رکھ دیا میں نے وعدی سے آواز سنی اے سبت رسول اے فرزند بطول اے جگر گوشہ ہم تعمل کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے اور کہاں سے وہ ناکہیں نکلنا شروع ہی میں نے دیکھا کہ ایک غلام زمین سے نکلا اس کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی اس کے پیچھے چھے ناکہیں تھی جو لدی ہوئی تھی پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا غلام نکلنے لگے اور ہر غلام کے ہاتھ میں مہارے تھی اس کے پیچھے چھے ناکہوں کی کتار تھی آخری کتار میں چار ناکہیں تھی تو امام حسن نے اس رب سے فرمایا کہ اے اپنے غلام اور اپنے ناکہیں سمال لے میرے نانا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے مولا کائنات انیس رمضان چالیس ہجری میں شب جمعہ مزید کوفہ میں ابن ملجن لانتی نے نماز صبح کے نوافل میں سجدے سر اٹھانے کے بعد سر پہ تلوار ماری جسے آپ زخمی ہوئے اور تیسر دن اکیس ماہ رمضان کو آپ کی رہلت ہوئی ابن ملجن کے ساتھ کوفہ میں تعاون کرنے والے چار افراتیں جن میں سے تین مرد اور ایک عورت تھی مرد وردان بن مجالہ شبیب بن بہرہ اور ابو بکر کا بھنائی عشس بن قیس اور اور جوتی قطامہ بنت اغزر یہ وہی عشس ہے جس نے جنگ سفین کو اپنے منطق انجام سے پہلے مولا کائنات کی فوج میں پھوٹ ڈالی تھی اور بیس ہزار سپائیوں کو امادہ کیا تھا کہ اگر مولا علی ماریہ سے صلاح پر تیار نہ ہوں تو علی کو قردل کر دی جائے پھر اسی عشس نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی کہ علی کی طرف سے سالسی ابو موسیٰ کرے وہی ہم قبول کریں گے پھر یہی عشس ہے جس نے تحکیم قبول کرنے پر مولا کائنات کے خلاف پروپاگنڈا کیا اور خوارش کو حضرت علی سے جنگ پر آمادہ کیا ابو بکر کا بھنائی عشس ہی تھا جس نے ابن ملجم کو اپنے گھر میں بیمان رکھا اور اس نے خلیفہ رسول کو محراب مسجد میں بہالات نماز شہید کیا وقت شہادت جو عمر تھی مولا کائنات کی وہ کہتے ہیں 63 سال اور کہیں پہ 65 سال مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے آپ 14 برس کے تھے مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 برس کے زندگی گزاری مکہ میں کل زندگی آپ کی جو ہے وہ 24 سال ہے اسی طرح مدینے میں رسول کے ساتھ 10 برس اور مدینے میں رسول کے بعد جو ہے آپ نے زندگی جو ہے 65 برس کوفہ میں مسند اختدار پر پانچ برس اور مزار مبارک کوفہ کی پشت پر کوہ تور اور کوہ جودی کے مابین وادی نجف میں ہے وصیت فرمائی اور کہ نشان قبر ظاہر نہ کیا جائے ابتدا میں کسی کو معلوم نہ تھا اباسی دور حکومت میں امام جعفر صادق کی نشاندہی پر مزار کو ظاہر کی گیا پہلے محمد بن زہد نے مقتصر چار دیوار بنائی پھر عزود دولہ نے مزید وسط دے کر پرعظمت عزارتگاہ تعمیر کرائی رسول خدا کی خطر مولای قینات نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ مکہ میں 16 برس میں اور باب خیبر کو 39 برس کی عبار میں اکھارا جناب حسنین نے غسل دیا اور محمد بن حنفیہ آب غسل مہیا کرتے رہے حیات نبی میں کفار سے برسرے پیکار رہے شادت رسول کے بعد ناکسین مارکین اور منافقین سے نمز آزمہ ہوئے شادت مولا علی پر پردر ڈالنے کی خاطر واقعت کی تراش خراش کافی طریقے سی گئی اور شادت حضرت علی کو خارجی سازش کرا دیا اس سلسلے میں تین خارجیوں کا نام بھی لیا آتا ہے انہوں نے اقلاف کعبہ کو پکڑ کر قسم گئی تھی کہ حضرت علی عمر آس اور معاویہ کو جو ہے قتل کریں گے اور منصوبہ کے مطابق انیس ماہی رمضان کی رات تہہ ہوئی تھی یہ سب کچھ خود ساکتہ کانی نظر آتی ہے اور حقیقت بلکل واضح ہو جاتی ہے یہ خارجی سازشی نہ تھی بلکہ اس سازش کی جڑے کئی اور تھی حیرت کا مقام ہے کہ قسم کھانے والے تین افراد میں سے صرف ایک کامیاب ہوتا ہے اور دو اسی طرح ناکام ہوتے ہیں کہ انیس ماہی رمضان کی صبح کو ماویہ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے دوسرے سے مسجد میں نماز پڑھوانے ہی نہیں آتا اور عمر ابن آز جو ہے پر وار کیا جاتا ہے لیکن وار جو ہے پڑھتا نہیں ہے اس کے بعد اور وہ بچ جاتا ہے اس کے بعد قسم کھانے والے صفات تاریخ سے مٹ جاتے ہیں اور پھر کبھی انہیں اپنی وہ قسم یاد تک نہیں آتی ہے اللہ امام صلی اللہ محمد انوال محمد